بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ہر جگہ پہ کرونا کرونا اور کرونا کی باتیں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب زندگی ختم ہونے والی ہے ہر کسی کو موت آ پکڑے گی یقیناً اس میں بہت سے چینلز ہیں یوٹیوب پہ ہیں فیس بک پہ ہیں جو کامخواہ کی ایک ہائپ کریئٹ کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے کہ جو لوگ سنسٹیو ہیں جو لوگ ڈپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں سٹریس میں ہیں وہ بچاری کیسا سوچتے ہوں گے ان سب کو وہ کیسا دیکھتے ہوں گے ان لوگوں کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکو جو اس جگہ پہ آکے کرونا فوبیا میں آگے ہیں کرونا انزائٹی میں آگے ہیں کرونا فیر میں آگے ہیں کرونا فوبیا میں آگے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے تاکہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکے دیکھیں یہ چیز جو ہے آپ کے ڈرنے سے آپ کو نہیں ہوگی خامخواہ آپ ڈرتے رہیں گے خود کو پریشان کرتے رہیں گے اچھا آپ جب پریشان کر لیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں جب ہم انشیس ہوتے ہیں جب ہم بہت زیادہ انزائیٹی میں آتے ہیں تو ہمارے امیون پر افیکٹ ہوتا ہے ہمارے پیٹ پہ میدے پہ گٹ سسٹم پہ افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کچھ کھا نہیں پاتے ہم ٹھیک سے پروپر نینل نہیں لے پاتے پروپر طرح سے کوئی بھی کام نہیں کر پاتے لیک آف اٹینشن رہتے ہیں لیک آف کانفیڈنس رہتے ہیں یہ اٹیک ہی زیادہ تر ان لوگوں کو کرتی ہے جن کا امیون ڈاؤن ہوتا ہے تو یہاں آپ ایک دفعہ ذرا سوچیں کہ آپ ڈر کے خود کو پریشان کر کے کیا کر رہے ہیں آپ یقیناً اس بیماری کو دعوت دے رہے ہیں اور خودی دعوت دے رہے ہیں دیکھیں اس بیماری سے ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا جیسے فیئر آف ڈیتھ کے کیس میں آپ لوگ ڈرتے رہتے ہیں خام خام موت کے خیال سے کہ مجھے موت نہ آجائے مجھے موت نہ آجائے جب پوچھا جاتا ہے کہ کتنی دیر سے آپ کو یہ خیال آ رہا ہے دس سال سے آ رہا ہے پندرہ سال سے آ رہا ہے میں نہیں مرا اور بھائی آپ کبھی بھی اپنے خیال سے نہیں مریں گے یہ منفی خیال آپ کو نہیں مار سکتے ہاں اگر آپ خود سوچ لیں گے کہ میں نے مرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی بھائی سو اٹس بیٹر کہ یہاں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں مجھے خود کو خودی پریشان نہیں کرنا مجھے اپنا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے نہ کہ مجھے خود کو خود پریشان کر کے بیماری میں دکیلنا ہے کر رات کو میں نے ایک سٹیٹس لگایا کہ کون کون ہے جو کرونا فوبیا میں ہے کس کو یہ فیر بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کس کی انزائیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ حیران ہوں گے مجھے تقریباً دو ہزار سے زیادہ لوگوں نے کہا ہاں ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہمیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ انزائیٹی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس ہو رہا ہے جب میں نے ڈیٹل میں بات کی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ان میں سے نائنٹی پرشنڈ لوگوں کو نارمل فلو تھا تو وہ نارمل فلو کو سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو کرونا ہو گیا ہے دیکھیں یہ جو سیزن ہے یہ فلو کا سیزن ہے فلو سیزن میں ہوتا ہی ہوتا ہے بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کو نا فلو ہو مجھے خود اس ٹیم فلو ہے مجھے تین دن پہلے فلو ہوا تھا لیکن ابھی تو الحمدللہ کافی حد تک کم کر لیا میں نے اللہ کے کرم و فضل سے دیکھیں یہ جو کچھ بھی تھا میں نے اعتیاد سے کیا شروع میں میں بھی تھوڑا سا ذرا ڈپریس ہوا تھا کہ یار کہیں خدا نہ خاص تھا لیکن میں نے اعتیادی تدعویر کی میں نے کیا کیا میں نے پروپر ہینڈ واش کیا میں نے پروپر وضو کر کے نماز پڑھ لی میں نے پروپر اپنے آپ کو صاف سترا رکھا میں نے ڈیلی بات لیا اور میں نے پہلے کی نسبت اپنی کیر تھوڑی زیادہ کر لی میں اپنے آپ کو ایک دو دن کے لیے اپنے کمرے محدود کر لیا میں چھینکتا تھا تو بڑا طریقے سے چھینکتا تھا خود کو بڑا کور کیا میں نے کیر کیا اس لئے میں نے تین دن کے اندر اندر الحمدللہ اس چیز کو کافی جو ہے وہ آور کم کر لیا اس کے لئے میں نے گرم پانی کے گرارے کیے میرا یہ گلہ جو تھا وہ اس سے صاف ہوا ابھی بھی آل دو تھوڑا سا ریشہ ہے لیکن یار میں یہاں پینک ہو جاتا اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر لیتا کہ مجھے کیا ہو گیا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہ آپ خامخواہ خود کو پریشان کیوں کر رہے ہیں دیکھیں میں مانتا ہوں اس بیماری کے ابھی تک کوئی ویکسینیشن ابھی تک مارکٹ میں نہیں آئی لیکن آپ ویکسینیشن کا کیوں سوچتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پریونشن ایس بیٹر دن کیوں آپ خود کو پریونٹ کر لیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا کچھ کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے ابھی تک الجزیرہ کے رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے تقریبا تین لاکھ اور گیارہ ہزار کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور جس میں سے امواد کا سلسلہ تقریبا تیرہ ہزار کے قریب ہے تو پرسنٹیج کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں پاکستان میں ریسنٹلیس کی بہت بڑی تعداد جو کیسز کی سامنے آئی تھی الحمدللہ اس میں سے کافی بڑی تعداد ہے وہ ریکاور ہو رہی ہے بیک ٹو لائف آ رہے ہیں چائنہ میں ہو چکا ہے پوری دنیا میں ہو چکا ہے تو آپ کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا صرف اتیاز سے ہی سب ہوگا جو بھی ہوگا اتیاز سے ہوگا جیسے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے جیسے ہمیں کرونا نہ ہو جائے تو کرونا ہونے کے چانسز آپ کے خیال سے نہیں ہوں گے آپ کی بد اتیازی سے ہوں گے تو بد اتیازی کو یہی روکیں بار بار ہینڈ واش کریں ڈیلی بات لیں کسی سے کلوز ہو کے نہ ملیں بلا وجہ باہر نہ نکلیں تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں تھوڑا سا سوشل ڈسٹنس رکھیں دیکھیں کچھ دن ہی تو ہیں یہ سب پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سو اٹس بیٹر کے خامخواہ خود کو آپ پریشان کریں خود کو پریشان کر کے اپنے امیون کو آپ ڈاؤن کریں آپ کو اپنے امیون کو بوسٹ کرنا ہے اب آپ نے اپنے امیون کو کیسے بوسٹ کرنا ہے امیون کو اردو میں کہتے ہیں قوت مدافیت جن لوگوں میں قوت مدافیت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اندر ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے وائٹل پاور رکھی ہوتی ہے جو ہر بیماری سے وہ لڑ سکتے ہیں اس لئے اپنے امیون کو سٹرانگ کریں آپ ایمیون کو سٹونگ کرتی ہیں آپ کی پروپر سلیپ آپ کی پروپر فوڈ آپ کا پروپر بوائل وائٹر آپ کا پوزیٹیو تھنکنگ کہ آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو کتنا رکھ رہے ہیں خوش کتنا رکھ رہے ہیں یار آپ ان چیزوں پر کام کریں خود کو خام خواہ جو ہے وہ پریشان نہ کریں آپ اپنے گھر والوں کو بھی گائیڈ کریں انہیں بھی سمجھائیں کہ آپ نے اس پریشانی کے محول میں ہمیں اور پریشان نہیں کرنا آپ نے خود بھی اتیاد کر رہی ہیں اور ہم سے بھی اتیاد کروانی ہیں اور جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی میں ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے بات ہوگی اور جو لوگ بلکل ٹھیک ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ آپ کے گھر میں تھوڑے سے ذرا سنسٹیو ہیں آور تھنکر ہیں ذرا ذرا بات کو سوچتے رہتے ہیں آپ ان کا سہارا بنیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ سپین کریں تاکہ وہ کامخواہ لے کے چھوٹ 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 باتوں کو اتنا زیادہ اوپن نہ کریں میں جانتا ہوں مجھے رات کے دو دو بجے تین تین بجے چار چار بجے میسی جا رہے ہیں سر ہم بہت پریشان ہیں ہمیں نین نہیں آ رہی آپ اس میں کچھ کریں تو آئی ہوپس ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کے پرپس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو لہٰذا اپنی پروپر کیر کریں آپ اس مشکل گھڑی میں خود کو تنہا نہ چھوڑے آپ اپنا آپ دشمن نہ بنے اپنے آپ دوست بنے اگر دل میں خیال آ جائے گا کہ یار کہیں مجھے کرونا نہ ہو جائے تو ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں اچھا کرونا تو بے اتیاطی سے ہوتا ہے اور میں تو ہر چیز کی اتیاط کر رہا ہوں لہٰذا مجھے کرونا نہیں ہوگا اس لئے مجھے پریشان نہیں ہونا مجھے کسی چیز کی کوئی تینشن نہیں میں موز سے نہیں ڈرتا مجھے اپنے آپ کی پروپر کیر کرنی ہے مجھے اپنے آپ کو پروپر ٹائم دینا ہے نیل دینی ہے کھانا دینا ہے پانی دینا ہے خود کو پریشان نہیں کرنا دیکھیں آپ جب ان چطور پر کام کریں گے تو کیسے کیسے آپ کے اندر ایک طاقت آ جاتی ایک پاور آ جاتی کہ آپ اس مشکل گھڑی میں اس پرابلم سے لڑ سکیں دیکھیں یہ وقت درنے کا نہیں ہے رونے کا نہیں ہے پریشان ہونے کا نہیں ہے یہ وقت حالات تو واقعات سے مقابلہ کرنے کا ہے جتنا ہو سکے خود کو گھر میں محفوظ رکھیں اپنا بھی سہارا بنے اور دوسروں کا بھی سہارا بنے ای ہوپس ہو کہ آپ ویڈیو کا مقصد اور پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا ایسے لوگ جو بہت زیادہ ڈیپریشن اور انزائیٹی میں آ رہے ہیں اس پرٹیکولر سیناریو میں تاکہ ان کو ایک ہیلپنگ ہینڈ مل سکے انہیں لگے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے اور لوگ ہیں جو اس پرابلم میں سفر کر رہے ہیں ہم سب کو مل کے سہارا بن کے ایک دوسرے کا اس مشکل گھڑی سے نکلنا ہوگا کیا رکھے گا اپنا سلام علیکم اللہ حافظ